اسم لائرہ مانوین پروگرام انسائر دنیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سانہ غوری مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے جس کی حکومت نہیں ہوتی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ یقیناً مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کچھ اور سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی گرمنٹ تھی تو پی پس پارٹی نے بھی ایک مہنگائی مارچ نکالا تھا اور یہ کہا جاتا ہے دعوی پی پس پارٹی کی طرف سے کہ یہ مارچ تھا وہی ایک سبق بنا تھا پی ٹی آئی کی گرمنٹ کو واپس گھر بھیجنے کا اب جب مہنگائی ہوئی ہے تو پی پس پارٹی کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ہمیں بیان نظر نہیں آتا مہنگائی کے حوالے سے اتنا کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہم مانتے ہیں اور یہ مہنگائی کرنا جو ہے وہ یہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے مانتے ہیں جنا مجبوری ہے لیکن اس مہنگائی پہ سیاست پاکستان کا پرانا حصول ہے اور اب وہ سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں پہلے وہ عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں پرائزز کو بڑھانا پڑ رہا ہے لیکن چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں چاہے اس وقت کی جتنی بھی الائنس پارٹیز ہوں وہ تمام جو ہے اس مہنگائی کا رونا رو رہی تھی دوسرا آج ہم پرگرام میں کچھ بات کریں گے این اے ٹو فورٹی کے الیکشنز کے حوالے سے کرانچی میں الیکشنز ہوئے اور یہ حلقہ جو تھا وہ قومی اسیملی کا حلقہ تھا ایم کیو ایم کے ایک مدوار جن کا انتقال ہوا اس کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اور اس پہ جو متوقع ایک نتائج ہم سمجھ رہے تھے کہ کارام سے ایک الیکشنز ہو جائیں گے اور سب کچھ نارمل ہوگا لیکن نارمل نہیں ہوا انفرشنٹلی ایک ہلاقت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پانچ ہفرہ زخمی بھی ہوئے ایک بہت ناخوشکوار واقعہ کراچی کی تاریخ میں آج ایک اور دفعہ دیکھنے میں آیا لیکن اس وقت غیر سیاسی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بڑھتری پہ جاری ہے لیکن بہت زیادہ بڑھتری نہیں ہے ٹی ایل پی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے اور دو تین سو نو سیٹ میں سے ایک سو اکتر کے کچھ نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کی جو ہے وہ بڑتری سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن ٹی ایل پی بھی کم جو ہے وہ نمبر میں پیچھے نہیں ہیں تصادم کیوں آئی یہ ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس قسم کی صورتحال ہو مصطفیٰ کمال صاحب بھی بہت غصے میں بیانات دے رہے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے بھی بڑے بیانات آ رہے ہیں پیپس پارٹی خاموش ہیں ہاں وہ کافی خوش آئین ہیں انہوں نے دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ سلجانی کی کوشش کی ان کے مسئلے کو سلجانی کی کوشش کی اور گرمنٹ کا رول ادا کیا لیکن جو مناظر ہم نے ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھے وہ نہایت ایک عجیب صورتحال تھی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو ایک چھوٹا سا ہلکہ تھا جس کو کھولا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ الیکشنز ہوئے آگے الیکشنز کی جو صورتحال ہے جو پورے ملک میں ہونے والی ہے جو تصادم کی فضا اس وقت ہمیں صرف ایک ہلکے میں نظر آئی ہے کیا پورے پاکستان میں بھی سوال اٹھتا ہے کیا کیا خدا نہ خواستہ ایسی فضا آئے گی نظر آئے گی جیسے کہ ہم کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہ خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں اور جس طرح سے خان صاحب کی گرمنٹ گئی ہے اس میں ابھی تک ہمیں تصادم کی فضا نظر آ رہی ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو لوگ ہائپر بھی ہو گئے ہیں اپنے لوگوں کو سامنے لانے کے لیے ہر کوئی جو ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اگر چار لوگ ہیں تو دو ایک پارٹی کی طرف ہے دو ایک پارٹی کی طرف ہے اور گھر میں کی نویت پہ بھی ہمیں لڑائی جھگڑے ہوتے نظر آتے ہیں محلہ میں ہمیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا عملی ثبوت جو ہم صرف ہم باتوں باتوں میں کر رہے تھے یہ آج ہمیں کراچی میں قومی اسیملی کی جو سیڈ تھی اینے ٹو فورٹی اس میں ہوتا ہوا نظر آیا کہ تصادم اور وہ بھی اتنا برا تصادم کہ اسلحہ کا کھلے عام جو ہے استعمال کیا گیا فائرنگز ہوئی گئی فائرنگ کے تبادلے کیے گئے نہایت افسوسناک صورتحال میرے پاس تو لفظ نہیں ہے اس حوالے سے جب بھی سیاسی جماعتوں کا تصادم ہوتا ہے ہلاکت ہوتی ہے کوئی مارچ ہوتا ہے جب جیسے ابی خان صاحب کا بھی ریسنٹلی مارچ تھا اس میں بھی ہم نے جو کچھ دیکھا وہ بھی ایکسپٹبل نہیں تھا معاملہ ہوتا ہے معاملہ ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ جو قیمتی جانے ضائع ہوتی ہیں ان کا جواب کون دے گا عوام پہلے ہی مسائل ایک سے دو چار ہے عوام پہلے ہی اپنے مسئلوں میں پڑی ہوئی ہے ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے اس کے بعد یہ سیاستیں پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس پر کچھ بھی بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت گیسٹر موجود ہیں جناب رانا گلزارتال صاحب آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے سب پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے تو این اے ٹو فورٹی کے حوالے سے بات کریں گے زمین انتخاب تھے ہوئے اور اس میں جو صورتحال تھی آپ نے دیکھی ٹی وی ٹیلی ویژن سکرینز نے ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے فائرنگ سے تبادل ہوئے ایک شخص جانبھاگ بھی ہو گیا پانچ لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے کیا کہتے ہیں صورتحال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلام غورجہ صاحبہ آپ کا آپ کے چینل کا دیکھیں جی باقی بہت افسوسنا خبر ہے یہ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو شخص اس واقعے میں شہید ہوا ہے اس کے ساتھ برابر کے گم میں شریک ہے کہ یہ افسوسناک عمل ہونا نہیں چاہیے تھا اور جو زخمیں ہوئے ہیں ان کو بہتر علاج مولزہ کی سہولت پرام کرنی چاہیے سن گورنمنٹ کو افسوسناک خبر یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک جمہوریت ہے اور جمہوری پراسس ہوتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی جان لی جائے یہ عوام ہے عوام کا فیصلہ ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے وہ جس کو مرجی ووٹ دے اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ عوام کس سے کتنی مطمئن ہیں لوگوں نے ایسا کیا یہ عمل اچھا نہیں تھا اور عوام پر غم و غصہ نہیں اتارنا چاہیے اپنی کارکردگی پر نظر آسان ہی کرنی چاہیے یہی سیاسی طریقے کار ہے الیکشن پورے ملک میں ہونے جا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ظاہر ہے ایک جگہ پر جب ایسی صورتحال ہو پھر دوسری جگہ پر تیسری جگہ پر تو ہم تمام پارٹی کے لیے ڈران کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو صبر کی تلقیم کریں اچھا ایسا ہے رانو گزارتال صاحب ہم یہ پہلی پر پرگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں اسپیشلی میرے پرگرام میں باہرہا اس حوالے سے بات ہوتی رہی ہے کہ جو فضاء پیدا ہو رہی ہے ایک نفرت کی وہ یقینا سنگین ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس حوالے سے تمام پارٹیز کو بشمول عمران خان صاحب کو بھی اپنے ورکرز کو یہ کہنا بتانا پڑے گا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں دیکھیں جی ہم سب لوگ جو ہیں نا میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں پاکستان کی خدمت کا پاکستان کی تعمیر کا پاکستان کی رہبری کا لیکن عملی مظاہرہ کرنے میں تھوڑے سے کاثر رہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عملی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے ہمیں تنظیمی نظم و ضبط کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں دیکھیں اگر مثال کے طور پر ایک شخص جیت رہا ہے اور ایک ہار رہا ہے تو گصے میں نہیں آنا چاہیے اور اشتحال انگلزی سے دور رہنا چاہیے ہار کو تسلیم کرنا چاہیے اپنے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے کرنی چاہیے اور اپنے الفاظوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم الفاظ کیا عدا کر رہے ہیں تو کیونکہ قوم سن رہی ہوتی ہے اور پھر ہم وہ الفاظ عدا کر کے پھر دوبارہ ہم اس کو توڑ مرود کے پیش کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا نامناسب سی بات ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا تو کچھ پریٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے بڑے نازبہ الفاظ استعمال کیے اور میں سمجھتا ہوں وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں انہیں ایسے الفاظ عدا نہیں کرنے چاہیے عوام کے فیصلے پر اعتماد کرنا چاہیے آپ نے شہر کی خدمت کی ہے آپ کا دعویٰ ہے تو پھر یہ عوام جو ہے آپ کو کیوں مسترد کر رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلکل عوام پر یقین رکھتی ہے عوام کے ووٹ پر یقین رکھتی ہے انہوں نے ہمیں جو بھی ووٹ دیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور بلکل ہمیں اور مزید بہتری لانی چاہیے اپنے اندر اور گوڈ گورنرس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم نیکس الیکشن کے اندر جو ہے پارٹی عوام جو ہے پارٹی کو زیادہ پسند کرے اسپیشلی اینے ٹو فارٹی کے حوالے سے ہم آپ سے ایک اور بھی سوال پوچھوں گی کیا آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور کتنا آپ نے متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ دیا ہے بات کرتے ہیں کچھ کیپٹن ریزوانز خان صاحب سے تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سب پرگرام میں آپ کو ویلکپ کرتے ہیں جی بہت شکریہ کیپٹن ریزوانز خان صاحب سب سے پہلے تو آپ سے اینے ٹو فارٹی کراچی کے الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے آپ نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ جو صورتحال رہی نہ ہے تفسوسناکتی ہمارا رویہ اوورال کس طرف جا رہا ہے خاصوں پر اشتعال انگیزی کی جہاں بات کی جائے ہیں ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ صرف گھروں کی حد تک ہے اور آگے ہمیں صرف امید تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا ابھی تو ایک ہلکہ تھا یہ اوورال پاکستان میں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ تمام بہنماوں کو مل کے اس پر بات کرنی چاہیے اپنے ووٹرز کو پتانا چاہیے اور یہ درز دینا چاہیے کہ جناب ایک دوسرے سے مل کے ہیں یہ ایک جمہوری عمل ہے اس میں تمام جماعتوں کو مل کے کام کرنا ضروری ہے اور اپنے ورکرز کو بھی پتانا ضروری ہے کیا کہتے ہیں سوالے سے جو بہت شکریہ اور سیاسی کارکران کی جو تربیت ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کبھی بھی کسی بہت کم سیاسی جماعتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو سیاسی تربیت دیتی بھی نظر آئیں گی دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کراچی کے اندر بالخصوص کراچی میں جو ہماری دو واضح جماعتیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پیدے ہمیں نظر آئیں آپ دیکھیں کہ وہ تشدد کرتی بھی نظر آئیں میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن دونوں سیاسی جماعتیں تشدد کرتی بھی نظر آئیں کسی کے لوگ جو ہیں وہ لیاری کے اندر جو ہیں وہ بہت سرگرم رہے اور کسی کے لوگ تو پورے شہر اور پورے سندھ کے اندر بھی سرگرم رہے اور خون کی ندیاں یہاں پہ بہی معصوم نوجمان مارے جاتے رہے ریسنٹ جو واقعہ ہے آج کا وہ انہی سیاسی جماعتوں کی تربیت کا نتیجہ ہے جہاں سیاسی پختلی کی بجائے جو ہے وہ اشتال انگیزی کی طرف جو ہے وہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کی تربیت رہتی ہے اور وہ ایک سین اور کیاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی میں اس کی پرزور مضامت کرتا ہوں معصوم لوگ ہیں شہر بہت مشکل کے بعد آن ٹریک آیا ہے کراچی جیسا شہر جو ہے جس کے اندر لوگ اور عوام بالخصوص عام آدمی جو ہے وہ شہر کے اندر لیٹ نائٹ کے اوپر اپنے بیوی بچوں کو لے کر گھون سکتا ہے وہ اپنے کاروبار کرتا ہوا نظر آتا ہے غریب آدمی اپنی ریڑی کے اوپر پھل لگاتا ہوا یا برگر بیشتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ جس جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں چاہے ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو میرا خیال ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بالخصوص اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے عوام کو بالعموم اب سمجھ چکے ہیں عوام کے یہ رزوان یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرپ کروں گے آپ کو ایک جو تاثر مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو چودہ سیٹیں ہیں اور اس کا جو زور ہے کراچی میں اس کو توڑنے کے لیے پیپس پارٹی ہر لحاظ سے متحدہ قومی مومنٹ کا ساتھ دے گی اس پہ کیا کہیں گے کیا یہ صرف بات ہے یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا دیکھیں یہ تاثر جو بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے میرے خواہل وہ الوزن کی دنیا کے اندر اخیلاتی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں پیپس پارٹی کچھ بھی کوشش کر لے پیپس پارٹی کا اب کراچی میں بھی سٹیک نہیں ہے کیونکہ پیپس پارٹی کی جو سب سے مصبوط نشستی لیاری کے اندر جہاں سے ان کے چیئرمن جو ہے مہدرم چیئرمن صاحب نے الیکشن کانٹس کیا تھا پیپس پارٹی دوہزار اٹھارہ میں وہ سیٹ لوز کر چکی بھی ہے باقی آپ نے بات کی متحدہ قومی مومنٹ کی تو متحدہ قومی مومنٹ جو ہے نا ابھی ٹکڑوں میں بڑی بکیوی جماعت ہے ایک ٹکڑا جو ہے ایک ڈسٹرک کے اندر جو ہے وہ اپنا کابو کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک ٹکڑا جو ہے وہ مہاجر کا نام کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ٹکڑا جو ہے وہ دھل دھلا کر دوبارہ ہمارے اوپر نافذ عمل ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اگر کراچی کا مجورٹی طبقے کی اگر آپ اس کی ڈیموگرافی کی بات کریں پٹیکلرلی کراچی کی لائک ڈسٹرک سنٹرل ایسٹ ساؤت اگر آپ چلے جائیں ان تین چار ازلا کے اندر بالخصوص تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ اردو سپیکنگ بولنے والا جو عام آدمی ہے وہ اب اس کی باہد امید پاکستان طریقہ انصاف نظر آتی ہے اور وہ آپ کو جل سے جلوسوں کے اندر وہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جناب ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں سر وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ساتھ کراچی کے عوام سے میلے کی حد تک تو دے سکتے ہیں لیکن جو اصل اسٹیک ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ کے اور اچانک سے متحدہ قومی مومنٹ کا اسٹیک کیوں پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے یہ بھی ایک سوال ہے ایک بے کا وقت ہوئے سر اس کے بعد تفصیل سے آپ سے بات کرتے ہیں